اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائٹ گزر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز میں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی قربان لائنز میں پنجاب سیف سیٹیز آتھاروٹی کے ہیڈ آفیس آمد وزیراعلا عثمان بزدار کی زیر صدادت پنجاب کبینہ کمیٹری برائے امن و امان کا خصوصی اجلاس اجلاس میں محرم الحرام کے دوران کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا وزیراعلا عثمان بزدار کا عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے فول ٹروف سیکیورٹی انتظامات کرنے کا حکم ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کی ہیڈکوارٹرز میں موڈل ٹاؤن ڈیویجن سے متعلق ٹرائم میٹنگ میٹنگ میں ایس پی موڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن اسد مزفر سمیت ڈیویجنز کے تمام انچارڈ انویسٹیگیشن کی شرکت ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور نے موڈل ٹاؤن ڈیویجن کی پہلے سات ماہ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا تمام انچارڈ انویسٹیگیشن چلانی تناسب میں بہتری کے لیے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سمیت تمام دستیاء وسائل بروے کارلائیں سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے چلان عدالتوں میں جمع کروانے کی ہدایت ڈورفن سکوارٹ پولیس ریسپونس یونٹ لاہور کا ناجائز اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن کریک ڈاؤن کے دوران انتیس پسٹلز، سات رائفلیں، درجنوں گولیاں اور میکزینز برامت ڈورفن سکوارٹ پیرو نے کارکردگی کے دوران ناجائز اسلحے کے چھتیس ملزمان پر گرفتار کیا اسپی ڈورفن راشد ہدایت نے کہا کہ اسلحے کی نمائش کا بھڑتا ہوا رجحان نوجوان نسل کے مستقبل کو تباہی کی جانب لے جائے گا والدین بھی اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں معاشرے کا سود مند فرد بننے کے لیے تعلیم پر توجہ دیں امن و امان اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے مجاہ سکوارٹ لاہور پولیس کا اشتہاریوں کے خلاف ایکشن قتل، پولیس مقابلہ اور دیگر سنگین مقدمات میں مطلوب اشتہاری ملزم گرفتار مجاہ سکوارٹ ناکہ سگیہ سے دو سال سے مفرور اشتہاری ملزم گرفتار ملزم دو سال سے شیخ اپورا پولیس کو مطلوب تھا ملزم کے خلاف تھانہ فیکٹری ایریا شیخ اپورا میں مقدمات درج ہے تھانہ ہربنسپورا کے علاقے میں واقعہ گھر سے نوے لاکھ روپے چوری کرنے والی گرہلوں ملازمہ اور اس کا خامد گرفتار ملزمہ فرزانہ اور بابر نے گھر سے نوے لاکھ روپے کی چوری کی واردت کی اور فرار ہو گئے ملزمہ فرزانہ کو گرفتار کر لیا گیا ساندھا پولیس کی کارروائی تیرہ قمارباز گرفتار ملزمان کے قبضے سے کماربازی کے سامان سمیت دعو پر لگی ہزاروں روپے کی رقم برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج مزید تفتیش چاہتا درخت لگائیں بخت جگائیں پاکستان کو سرسبز اور شاداب بنائیں پاکستان کو سرسبز اور شاداب اور علودگی سے پاک بنانے کا مشن ڈیپٹی کمیشنر اور ڈیپیو چنیوٹ نے پولیس نائن میں پودے لگائے اور دعا کی شجرکاری مہم کے سلسلے میں زلہ بھر کے تمام تھانوں میں پودے لگائے گئے ڈیپیو چنیوٹ سید حسنین حیدر نے کہا کہ انسانی زندگی کی بہتر نشنمائے کے لیے شجرکاری آئندہ نسلوں کے تحفوظ اور علودگی سے پاک محول کے لیے درخت لگائیں تھانہ رجوعہ چنیوٹ پولیس نے جوہ کھیلنے پر سات ملزمان گرفتار کر لیے ان چار چوکی پچاس پل ایس آئی قمر زمان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ڈیسٹرک پولیس آفیسر چکوال محمد بن اشرف کی خصوصی ہدایات کے مطابق ڈیمز پر سپیشل فورس تائیونات سیکرورٹی آرڈر کا جرا سب ڈویجنل پولیس افسران اور ایس اچوز ڈیوٹی چیک کریں گے عوام کرونا وائرس سے بچنے کے لیے گورنمنٹ کے احکامات کی مکمل پاسداری کریں اور پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں اس کے ساتھ ساتھ ڈیمز پر نہانے سے گریز کریں تاکہ قیمتی جانوں کا زیاد نہ ہو وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی قربان لائنز میں پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے ہیڈ آفیس آمد وزیراعلا عثمان بزدار کی زیر صدادت پنجاب کبینہ کمیٹری برائے امن و آمان کا خصوصی اجلاس میں محرم الحرام کے دوران کیے جانے والے اسکرورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا وزیراعلا عثمان بزدار کا عوام کے جانوں مال کے تحفظ کے لیے فول پروف سیکرورٹی انتظامات کرنے کا حکم اجلاس میں سوشل میڈیا کے ذریعے فرقہ واریت پھلانے والے اناثر کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کا فیصلہ وزیراعلا نے ہدایات دیں ایسے اناثر کے خلاف بلا تفریق موثر کا روائی کے لیے جامعے میکنزم بنایا جائے وزیراعلا عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران عوام کے جانوں مال کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں مذہبی منافرت پھلانے والے لٹریچر کو ضبط کر کے متعلقہ افراد کے خلاف کر روائی کی جائیں لارڈ سپیکر پر پپندی کے قانون پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے مجالس اور جلوسوں کی فول پروف سیکرورٹی کی انتظامات پیش کی مکمل کیا جائیں مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر تجاوزات ختم کیا جائیں انتہائی حساس مقامات پر پولیس نفری میں اضافہ کیا جائے اشتیال انگیز تقاریر کرنے والے اناثر کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا کسی کو بھی مذہبی دلازاری کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیر علیہ عثمان بزدار کی امن کمیٹیوں کو فعال بنانے کی ہدایت محرم الحرام کے دوران کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے حوالے سے بھی احتیاطی تدابیر پر عمل درامی یقینی بنایا جائیں کابینہ کمیٹری برائے امن و امان ہر ڈویجن ہیڈ کوارٹر کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا خود جائزہ لے مذہبی ہم آنگی برقرار رکھنے کے لیے تفاق اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے عوامی نمائندے بھی مذہبی ہم آنگی کے فروغ کے لیے اپنا موثر کردار ادا کریں صبح وزراء کو بھی محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ذمہ داریاں تفویز کی جائیں گی وزیر علیہ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ میں خود بھی مختلف شہروں میں جا کر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لوں گا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی میں واسا کے عملے کو بھی تیونات کیا جائے شہر کے نشیبی علاقوں میں بارشی پانی کی نکاسی کے عمل کو مزید سٹریم لائن کیا جائے ٹرافک نظام کو بہتر بنانے کے لیے بھی ضروری اقدامات فل فور اٹھائے جائیں اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ انسپیکٹر جنرل پولیس اور متعلقہ حکام نے محرم الحرام کے دوران کیے جانے والے سیکیورٹی پلین کے بارے میں بریفنگ دی اجلاس میں صبح وزراء راجہ بشارت محمد تہمور خان بھٹی حاشم ڈوگر انصر مجیر خان نیازی فیاز الحسن چوہان چیف سیکریٹری انسپیکٹر جنرل پولیس شعیب دستگیر ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ سی او او پنجاب سیف سیٹیز آتورٹی کامران خان اور سیول اور اسکری اداروں کے عالی حکام کی شرکت یہ سیف سیٹی کے بات یہ ہے الحمدللہ یہ سٹیٹ آف دی آرٹ سیف سیٹی ہے پورے پاکستان کے اندر اس طرح کی سیف سیٹی نہیں ہے یہ ہمیں خوشی ہے پنجاب کے اندر اس طرح کی سیف سیٹی موجود ہے اب انشاءاللہ نیکسٹ سٹیپ میں آگے ہیں راول پنڈی میں پھر آگلے دوسرے شہروں میں اس طرح کی سیف سیٹی ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور پنجاب کے اندر کوئی بھی کیس اس طرح کا نہیں ہے جو ٹریس نہ ہوا ہو آج کے دن تک اس سیف سیٹی کی مدد سے تمام کیسز ہم نے ٹریس کر لیا ہیں یہ انتیبتے کے خبریں ہیں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے